جنرل صاحب ہم نے آپ سے سلسلہ کلام توڑا تھا بریک پہ جانے سے پہلے آپ بتائیے کہ اس وقت کیا کرنے کی ضرورت ہے جس وقت انہوں نے آٹھ مہینے کے بعد انہوں نے کوئی کاروائی نہیں کی تو انہوں نے بونڈے انداز میں بیڑنگے انداز میں سیٹلرز کو بھرنا شروع کر دیا اور اپنی طرح پرابیبلی وہ ایک طریق تھا ان کا اپنی طرف توجہ مفضول کرانے کا جس کو کسی صورت میں میں سپورٹ نہیں کرتا ہوں یہ اس کے ایفیکٹس ہمارے لیے بڑی ڈیمیجنگ ہوئے کیونکہ کچھ ایڈیوکیشنس بھی مارے گئے کچھ ایسے لوگ مارے گئے جو ہمارے لیے ایسٹ تھے وہاں پر صدیوں سے رہ رہے تھے ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں لیکن انفارچنلی اس کے جواب بے اب جو کاروائی کی جا رہی ہے وہی لڑکے جن کو ایکیوز کیا جاتا ہے یا وہ جماعتیں جن کے اوپر یہ الزام لگائی جاتی ہے کہ وہ اس مارنے میں سکتل غارب میں مبتلا تھے انہی کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے اٹھانے کے بعد ان کے لاشیں پھینکی جاتی ہیں کون اٹھا رہا ہے جن شاہب میرے کانسٹیونسی میں سب سے زیادہ اس قسم کی کروائی کی جا رہی ہے پنجگور خاران اور واشک میں پنجگور اور واشک کا پورشن آدھائے پورشن اس میں ایک خیال میں کیا یہ فال ایف سی ایم آئے کر رہے ہیں سنیں تو سیدی جی سب میری بات کا جواب دے رہا ہوں ہمارا ڈیمانڈ ہماری پانٹی کا ڈیمانڈ میرا ڈیمانڈ بلوستانیوں کا ڈیمانڈ سب کا ڈیمانڈ یہ ہے کہ لائف اور پروپٹی کو پروٹیکٹ کرنا سیاسی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے صوبائی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے اگر ایف سی انوالو نہیں ہیں انٹریجنس ایجنسیز انوالو نہیں ہیں کوئی بھی انوالو نہیں ہیں ہم نہیں کہتے ہیں کہ وہ غلط کہتے ہیں لیکن کیا ہمارا یہ حق نہیں ہے کہ سیاسی حکومت سے یہ مطالبہ کریں کہ ان لوگوں کو سامنے لائے جائے ان کے بارے میں بتایا جائے جو اس مکروف فیل میں انوالو ہے جو لوگوں کو قتل کر رہے ہیں ان کے لاشیں پھینک رہے ہیں کیا ہمارا اتنا حق نہیں بنتا ہے یہ ایک نبانڈ ہے جو اس وقت تک ہم قائم کر رہے ہیں اس کا جب تک لتیجہ نہیں لکھ لے گا اور نیشنل دونوں حکومتوں سے آپ کی ارمانڈ ہے ناصر صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں کچھ دن پہلے کور کمانڈر کوئٹر کا بیان آیا تھا کل ہمارے چیف آف آرمی سٹاپ کا بیان آیا ہے کہ بلوچ کو ہم نہیں مارے نہ آرمی مار رہی ہے نہ آئیس آئی نہ آئی مار رہی آپ ہیومن رائٹ واچ کے اس کو سٹڈی کر لیں ہم ہیومن رائٹ واچ کے بھی جو صاحب ہیں ان سے بات کریں گے انہوں نے رپورٹ دیئے انہوں نے جو رپورٹ دیئے انہوں نے ایجنسٹوں کی نام لی ہے لیکن آئی ایس بیار نے یہ کہا ہے ہیومن رائٹس واچ اور ہیومن رائٹس کمیشن کی پنڈک دیکھ میں کہنا کہا چاہتا ہوں اب کون مار رہا ہے یہ کوئی غیر مری قوتیں ہیں کہ نہ وہ دکھائی دے رہا ہے نہ وہ نظر آ رہا ہے نہ وہ گریفتار ہو رہا ہے یہ سوال یہ ہے کہ کون ہیں وہ لوگ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کون ہے تو آپ کیا کہیں گے میں کہوں کہ یہ مختدر قوتیں جو بلوشتان کی حالات کو خراب کرنے کے کوشش کر رہے ہیں یہ تو چاہتے ہیں کہ بلوش سے جو لیڈرشپ ہے جو اصل لیڈرشپ ہے جو ان کی حقیقی لیڈرشپ ہے جو روشن فکر ہے وہ ان سے چھیننا چاہتا ہے اس کو کنورٹ کرنا چاہتا ہے مذہبی انتہا پسندی میں یہ ان کے پروگرام ہے یہ ذمہ داری حکومت کی ہے سیاسی حکومت کو ذمہ داری ہے سیاسی حکومت بتائیں کہ کون انوال میں کون ہے یہ کہہ جنرل صاحب کہ ابھی ایف سی کے جو کمانڈر ہیں وہاں پہ انہوں نے یہ کہا کہ جو سیاسی ریکنسیلییشن یا مفاہمت کا پروسس ہے وہ تو سیاسی حکومت کی ذمہ داری ہے اگر وہ انرجائز ہو جائے تو ہم بھی اپنا کام بہتر کر سکیں گے بلکل انہوں نے سو فیصد صحیح بات کی ہے بنیادی طور پر مسائل کو حل کر لینا سیاسی ڈائلاغ کر لینا سیاسی مسئلے کو حل کر لینا سیاسی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز گورنمنٹ کے ملازم ہوتا ہے حکام کے اوپر عمل کرنا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے شاہ صاحب آپ کو کمپلیٹلی آپ کی پارٹی آن بورڈ نہیں لیتی کہ بلوچستان کے اوپر کیا کیا جائے آپ ایک آلموسٹ لون آپ کے کچھ چند ہی ایمین ایز ہیں پیپلز پارٹی کے جو بلوچستان سے ہیں ہم پانچ پیپلز پارٹی کے بلوچستان سے ہم نے یہ بات کی میں تو ہر فورم پر بات کرتا ہوں بلوچستان کا مائم ملہ بلوچھائی اسمبلی میں ہیں آج بھی میں بات کرنا چاہتا تھا بلوچستان کے مسئلے کوئٹا کے ایشو پر تو یہ دو تین دن میں ابھی تک مجھے سپیچ کے انہوں نے وقت نہیں ملا ناظرین ہم ایک بریک پر چلتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے تو اس موضوع کے اندر اور لوگوں کو بھی شامل کریں گے